نون لیگ کا مشن کراچی چار رکن وفد نے مزارے قائد پر حاضری کے بعد حکومتی ناراض اتحادی سے ملاقات کی لیگی رہنماقی خالد مقبول کو مل کر عوام کی حقوق کے لیے جدو جہد کرنے کی پیشکش ایمکیم پاکستان نے مسلم نے نون کو ہری جھنڈی دکھا دی مسائل بہت ہیں لیکن کسی ویر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنیں گے خالد مقبول کا جواب مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقہ نباسی احسان اقبال مریم اورنگذیب اور مسجد ملک کراچی پہنچے جہاں انہوں نے سابق گورنر محمد زویر اور دیگر پارٹی رہنماوں کے ہمراہ مزارے قائد پر حاضری دی اور فاتح خانی کی حاضری کے بعد لیگی وفد ایمکیم پاکستان کے بہادر آباد مرکز پہنچا اور خالد مقبول صدیقی سے ملاقات کی شاہد خاقہ نباسی نے خالد مقبول صدیقی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خالد بھائی بڑے دنوں بعد ملاقات ہوئی ہے اس پر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ جی آپ جیل میں تھے جب آپ باہر آئے تو ہم کابینہ سے باہر آگئے احسان اقبال نے کہا کہ آپ شہری سندھ کی نمائندہ جماعت ہیں عوام کے مسائل کو جانتے ہیں چاہتے ہیں عوام کے حقوق کی جدرہد مل کر کریں خالد مقبول صدیقی نے جواب دیا کہ مسائل بہت ہیں لیکن کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنیں گے عوام کا مقدمہ پارلیمان میں لڑ رہے ہیں مسائل حل نہ ہونے پر ہی حکومت سے باہر آئے ہیں واضح ہے کہ شہباز شریف کی ہدایت پر نون لیگ کے مرکزی اہدداران کا چار رکنی وقت دو روزہ تنظیمی دورے پر کھراچی پہنچا ہے امید ہے کہ ہم ایک مضبوط جمہوریت کے لیے اپنی سیاسی مفادات کو بالا ترکت کر اور اپنے اپنے حصے کی قربانی دینے کیلئے آمادہ نظر آئے ہیں ہم نے آج ایمکی ایم کے یہاں پر ملقات کی اپنے بھائیوں سے جن سے ہمارے کئی اشروں کے ذاتی تعلقات بھی ہیں سیاسی تعلقات بھی ہیں اور ایک بڑے اچھے ماحول میں تمام ملکی معاملات پر گستقل ہوئی اور ہم نے اپنے تشویش کے اظہار کیا کہ آج جو ملک میں جمہوریت کو خطرات لاحق ہیں جو معیشت کو خطرات لاحق ہیں ان کے حل کے لیے ہم کس طرح مل کر ایک کوشش کر سکتے ہیں